اور خیبر پختون خواہ میں پہلا ڈاکٹر کرونا کے خلاف زندگی کی جنگ ہار گیا ڈاکٹر جعوید حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج تھے وزیر علا کے پی کے معاون خصوصی کامران بنگش اور رکنے قومی اسمبلی منیر خان اور اکزی بھی کرونا وارس کا شکار ہو گئے کرونا وارس کا ملک میں بڑھتا ہوا پھیلاؤ فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کو بھی اپنی لفیٹ میں لینے لگا اسپتال انتظام میں کے مطابق ای این پی فروفیسر ڈاکٹر جعوید میں چند ہفتے پہلے کرونا کی تشخیص ہوئی تھی ڈاکٹر محمد جعوید کو وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا وزیر علا خیبر پختون خواہ محمود خان نے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کا دورہ کیا اور مرہوم کے لیے فاتح خانی کی اس موقع پر محمود خان نے ڈاکٹر جعوید کی سیول اوارڈ کے لیے نامزدگی کا اعلان بھی کیا وزیر علا کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر جعوید کی عظیم قربانی کو قدیل عرصے تک یاد رکھا جائے گا فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز اور طبی اللہ ہمارے اصل ہیرو ہیں دوسری جانب خیبر پختون خواہ کے وزیر علا کے معاون خصوصی کامران بنگش بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے وزیر علا کے فوکل پرسن کے بدعاوے گزشتہ روز معاون خصوصی بلدیات کامران بنگش طبیت کی خرابی کے باعث اسپتال گئے جہاں پر کرونا ٹیسٹ کروایا جو کہ مصفت آیا ٹیسٹ کے بعد کامران بنگش گھر میں کورنٹائن ہو گئے جبکہ ان کے خاندان کے مزید گیارہ افراد کے نمونے بھی تجزیعے کے لیے لیبارٹری بھیجوا دیا گئے ہیں ادھر رکھنے قویے سبلی منیر خان اور اکزیر میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ایم این اے منیر خان حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج ہیں بخفز نے کہا ہے کہ منیر خان اور اکزیر کی حالت خطرے سے باہر ہے منیر اور اکزیر کو آئی سیو سے آئی سولیشن وارڈ شفٹ کر دیا گیا ہے